میں تو پہلی بار اس طرح کے سراغ ملے ہیں کہ آخر رشوت کا پیسہ گیا تو گیا کہاں جہاں منی ٹریل کا ایک خلاصہ ہوا آج تک کے پاس پہلے انکاری ہے ابھی تک اٹلیوے بھارتی انسیوں کو رشوت کا کوئی بھی سراغ نہیں مراتا لیکن اس کیسے اٹلیوے بڑھنے کے ایجنٹ ہشکے نے اس کے سامنے ایک بڑا خلاصہ کر دیا ہے ہشکے نے پور بھائیسنہ دھیکش اس پی تیاغی کے ایک اشتدار جولی تیاغی کے تاہر سویس بینک سے جوڑے ہیں ہشکے کے مطابق جولی تیاغی کے پاس سبزلین کے کورنر بینک کے کریڈٹ کارڈ دیکھے تھے ہشکے نے بتایا کہ فضلی دوہزار بارہ میں جولی تیاغی سوٹزلین آیا تھا اور تب اس نے جولی تیاغی کے پاس کورنر بینک کے کریڈٹ کارڈ کو رکھا تھا جنہیں بعد میں جولی تیاغی نے ایکٹیویٹ بھی کر آیا تھا ہشکے کے مطابق جولی تیاغی کئی بار لوگانو آیا ہشکے مجھے سٹیٹ کے سامنے یہ بھی بتایا کہ ڈیل میں دی گئی رشوت کا سا پیسہ جولی تیاغی کو ہی دیا گیا انہی سب سے بڑا ہمستانی نام کو سامنے آ رہا ہے اس پورے معلومے میں تو جولی تیاغی کا ہے کیونکہ خود ایئر چیف مارشل مان چکے ہیں اس پی تیاغی کے ساتھ کی وہ ان کے رشتہ دار ہیں آپ کو تیاغی کے ساتھ تین ہزار کروڑ کے ہلیکوپٹر سوڑے میں دس پیزدی دلالی کی بات سامنے آئی ہے لیکن ابھی تک کس بینک کا نام بھی سامنے نہیں آیا تھا یہ پہلی بار ہے جب جولی تیاغی کا تار سجزلین کے کارنر بینک سے سیدھے طور پر جڑتے ہوئے دکھتے رہے ایسے میں ایک لی گئی سی بیٹن کو گھوٹالے کی پر تکھنے میں مدد مل چکتی ہے کسی بھی بڑی دلالی کی کام میں یہ سب سے ضروری ہوتا ہے کہ منی ٹریل سامنے آئے کہ پیسہ کہاں سے آیا کہاں گیا کیونکہ جو کمپنی بنائی تھی وہ کمپنی بعد میں ختم کر دی گئی ایسے میں اب یہ سامنے آ رہا ہے کہ کارنر بینک میں وہ پیسہ رشوت کا پیسہ سجزلین کے کارنر بینک میں جمع کیا تھا جولی تیاغی نے تمام دنکار کے ساتھ میرے سیوہوی اس وقت مرسا جو گئے ہیں دیپاک شہرمات پوری بہت 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 بڑا مل سکتا ہے اس کے ذریعے سی بیائی کی ٹیم کو جو اکلیم ہے دیکھیں سمیت ابھی تھک اس اتنی بڑی ڈیل میں جہاں پر تقریباً تین سو ساٹھ کروڑ روپیا رشوت دی گئی ہو گھوز دی گئی ہو اور اس کروڑوں روپے کا کہیں بھی کوئی سرہ نہیں مل رہا تھا سراغ نہیں مل رہا تھا اور اسی کا لاب جتنے بھی تیاغی بندیوں سے باتچیت ہو رہی تھی وہ ڈینائی کر رہے تھے جو وکیل ہیں وہ ڈینائی کر رہے تھے لیکن پہلی بار ایک بینک کا نام سامنے آیا ہے اور یہ سوزر لینڈ کے لگانو شہر میں یہ بینک ہے کورنر بینک میں بتا دوں کورنر بینک جو ہے وہ بڑے پرائیویٹ سویس بینکوں میں سے ایک ہے اور اس کے بارے میں جو مکھی دلال ہے جو اٹیلین کمپنی کا جو مین ریپریزنٹیٹیو ہے پرتیندی ہے ہیشکے ہیشکے نے مجسٹریٹ کو بتایا ہے کہ جولی تیاغی یعنی پورو ایئر چیف مارشل کے رشتدار ہیں جولی تیاغی وہ دو بار لگانوں گہے اور لگانوں میں ان کی اس ڈیل کو لے کر جو ہے وہ ہیشکے سے بات ہوئی اور اس دوران انہوں نے کورنر بینک کے جو ٹریڈٹ کارز ہیں اس کا استعمال کیا ان کو ایکٹیویٹ کرایا اور یہ ساری جانگاری جو ان سے ڈیل کر رہا ہے وہ دے رہا ہے مجسٹریٹ کو تو مجھے لگتا ہے کہ اب تک ایک اندھیرے میں تیر جو جانچ ایجنسیاں چلا رہی تھی سی بی آئی کے پاس کوئی سراغ نہیں تھا پہلا پکتا سراغ پہلا کلو رشوت کے بارے میں اگر کچھ بتا سکتا ہے تو یہ کورنر بینک جو کریڈٹ کارڈز ہیں جولی تیاغی کے اس سے اس ڈیل کی جو پرتنے ہیں وہ کھل سکتی ہیں خدیپک جولی تیاغی صاحب ہونا کر چکے ہیں اس تک کے ساتھ باتشیت پہستیت تیاغی صاحب نے بینکات سے صاحب انکار کر چکے ہیں ان پرستیتیوں میں جانچ اٹلی میں چل رہی ہے ہشکے اٹلی کی عدالت میں میان دے رہا ہے ہندوستان کی ہے ہندوستان میں رہ کر ہم لوگتا امیت کر سکتے ہیں کیا کسی طرح کا کوئی بڑی گرفتاری ہے کوئی بڑی پوچھتاچ ہندوستان میں سمبھ ہے لیکن سمیت ویڈمبنہ جن لوگوں نے پیسہ دیا وہ اٹلی میں ہیں جنہوں نے پیسہ لیا وہ بھارت میں ہیں اور اٹلی کے جو قانون ہیں اس کے مطابق جو تیاغی بندو ہیں ان کا وہاں ٹرائل نہیں ہو سکتا ہے اور جو وہاں پر لوگ گرفتار ہیں ان کے خلاف جو ڈاکیمنٹس ہیں وہ اب تک بھارت کو ملے نہیں ہیں تو جو پرستیتیاں ہیں جس طرح سے پرستیتیاں دو دیشوں کے جانچ کے بیچ میں پسی ہیں اس کا لاب تیاغی بندو لے رہے ہیں تو تیاغی بندو سے چاہے ہم دس بار کیمرے پر پوچھیں وہ ہی وہ ہمیشہ انکار کریں گے کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ ان کو اٹلی میں چل رہی جانچ کا اب تک لاب مل سکتا ہے مجھے لگتا ہے کہ سی بی آئی جب اٹلی جائے گی اور سی بی آئی کو جب یہ دستاویز ملیں گے تو ہندوستان میں جو ڈیل ہوئی ہے ہندوستان میں جو پیسہ ہے وہ جانچ جو ہے اٹلی کی جانچ کو کمپلیمنٹ کرے گی وہ سی بی آئی کی جانچ ڈیل کی جانچ کیا پورک ہوگی اس کا تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا بلکل بلکل دیبائی شکریہ اسپوری آتاری کے لیے